اسلام علیکم مولانا صاحب میں یہ حسائن بینگلور سے بول رہا ہمارے کچھ دوست اسباب ہے جو کہتا ہے کہ بھئی رمضان ایک دن عید نہیں مانانا چاہیے اس دن مولا علی علیہ السلام کا دسوہ ہے تو یہ کہاں تک صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ وہ تو مجھے جم کنونس کر چکے ہیں کہ بھئی آپ پیسے منا سکتے ہو تو جب مولا اور امام حسین علیہ السلام کا ہم چہلوم تک مناتے تھے کہ ہم امام کا دسوہ بھی نہ منائیں تو ذرا آپ پلیز مجھے اس کا چواہت دیجئے اور مجھے پلیز اس ارجن سے باہر نکلئے پہلی بات تو میں یہ ارز کر دوں کہ سب سے پہلا چالیسوہ اور چہلوم سرکار سید شہدہ امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کا تاریخ میں بیان کیا گیا ہے اور جو سووم کی بات ہے جس کو زیارت کی مجلس کہا جاتا ہے بعض علاقوں میں وہ سرکار سید شہدہ کے دفن کا دین ہے اس بنا پر اس دن ذکر امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ زیارت کی عنوان سے یا سووم کے عنوان سے یا پرسے کے عنوان سے یہ مجلس اعضاء جہاں تک سرکار امیر المؤمنین کے دسویں کا ذکی بات ہے تو سرکار امیر المؤمنین کے دسویں یا سرکار امیر المؤمنین کے چالیسویں یا سرکار امیر المؤمنین کے سووم کا تذکرہ روایتوں میں نہیں وارد ہوا ہے اگر امیر المؤمنین کا دسویں مناتے ہوئے عید کو ہم ترک کر رہے ہیں تو پھر پہلی زیقادہ جو جنابِ معصومِ قم کی ولادت کا دن ہے اس دن بھی ہمیں ولادت کا جشن نہیں منانا چاہیے اس لیے کہ امیر المؤمنین کا چہلوم ہے تو دسویں سے زیادہ چہلوم کی اہمیت ہے اور اگر یہی سلسلہ ہے تو پھر رسالت ماہب کا دسویں منائے جائے گا نو ربیو الاول کو اس دن بھی انسان کو پھر خوشی نہیں منانی چاہیے پھر ہمارے امامِ باقر علیہ السلام کا سوم ہے عیدِ قربان یعنی بقر عید کے دن پھر اس کو بھی نہیں منانا چاہیے غدیر کے آس پاس ہمارے ساتھویں امام کا دسویں ہے ہمارے پانچویں امام کا دسویں ہے تو پھر ہمیں اس کو بھی نہیں منانا چاہیے چونکہ تاریخ میں بقیہ معصومین کے متعلق ذکر نہیں آیا ہے لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو اپنے نظریے کے مطابق نہیں اہلِ بیتِ اتھار کے عمل کے مطابق انجام دینا چاہیے اب آئیے سرکارِ امیر المؤمنین کی شہادت سن چالیس ہجری قمری میں ہوئی ہے آپ کی شہادت سے پہلے یہی عید کا دن تھا کہ جس دن امام حسن اور امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہما ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت سے لباس پہنا تھا بھیجا تھا اور ان دو شہزادوں نے عید کے دن یہ جنتی لباس پہنا تھا تو اب امام کی سیرت کے مطابق ہمیں بھی عید کے دن اچھا لباس پہننا چاہیے اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جنت سے لباس کے آنے اور دو شہزادوں کے پہننے کا واقعہ چالیس ہجری سے پہلے کا ہے تو آئیے میں آپ کی خدمت پر ارز کروں کہ ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے عید کا دن مبارک بعد کے طور پر اپنی دعاوں میں بیان کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے ہیں تو اگر وہ دس ماہ ہوتا تو پھر اس دن شکر کا تصور نہیں تھا اور اس سے زیادہ محکم دلیل ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام علیہ رضا علیہ السلام اسی شہر خراسان میں جس موقع کے اوپر اپنے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بیت شرف سے نکلے ہیں نیا لباس اور نئے عصا کے ساتھ آپ بیت شرف سے تشریف لائے تھے آپ کا لباس معتر اور اچھی خوشبو آ رہی تھی جو پوری طرح سے سارے علاقے کو پیغام مسررت دے رہی تھی یہ واقعہ امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد کا ہے تو پھر اگر عید کا دن امیر المؤمنین کے دسویں کے طور پر امام رضا علیہ السلام نے مناتے ہوئے نیا لباس نہ پہنا ہوتا عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف نہ لے جا رہے ہوتے تو پھر ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ ہم بھی نیا لباس نہ پہنے بلکہ سیاہ لباس پہنے لیکن مولا نے نیا سفید اچھا لباس پہنا اور مولا تشریف لے گئے امام کی سیرت پر عمل کرنے کا تقاضہ ہے کہ ہم بھی عید کے دن نماز عید بھی پڑھیں اس لیے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ پڑھو اور ساتھ ہی ساتھ نیا لباس بھی پہنے اس لیے کہ معصوم کی سیرت بھی ہے انسان کتنا بھی بلند ہو جائے معصوم سے بلند نہیں ہو سکتا اور پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے اب میں یہ واضح کر دوں ہمارے آپ کے چھٹے امام مام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شیعتنا خولق من فاضل تینتنا یفرحونا لفرحنا ویحضنونا لحزننا شیعہ ہمارے یہ ان کی خاصیت ہے کہ یہ سب ہماری خوشی میں خوش ہوتی ہیں ہمارے غم میں غم زدہ ہوتی ہیں تو اگر اکیس ماہ مبارک رمضان کے غم کی بات ہے تو ہم سب اہلِ بیتِ اتھار کے اس غم میں شریک ہیں اور ہم سب غم زدہ ہیں لیکن عید کا دن اہلِ بیتِ اتھار نے خوشی منائی ہے یفرحونا لفرحنا تو اہلِ بیتِ اتھار کی خوشی میں خوش ہونا شیعہ ہونے کی علامت ہے لہٰذا اس قسم کا اگر کوئی آپ سے استدلال کرے آرگومنٹ کرے تو آپ اس سے یہی بات پوچھئے کہ کیا امامِ رضا علیہ السلام نے ہمارے پہلے امام کا سوگ مناتے ہوئے عید منائی یا نہیں منائی اگر عید منائی ہے اچھا یہ تو مسلمات میں سے ہے کہ آٹھویں امام نے عید کے دن نیا لباس پہنا تو پھر اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کا غم ہمارے لیے سب سے بڑا غم ہے اور اہلِ بیتِ اتھار کی خوشی ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی ہے اندہ بریکٹ یہ جملہ عرض کر دوں ہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کے غم کے دن اپنی خوشی کو شامل نہ کریں اسی طرح سے اہلِ بیتِ اتھار کی خوشی کے دن اپنا غم ہم نہ منائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری شیعہ ہونے کی دلیل اور ثبوت کے طور کے اوپر ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمارے پاس ہونا چاہیے